ایجنٹ خان بھارتی لڑکی کو زیر کرنے کے بعد پولس کے ہاتھوں لگ گیا ایجنٹ مسٹر خان پارٹ 11 ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ کیسے مسٹر خان نے بہت مشکل راستہ کاٹ کر اپنے لیے مندر تک کا راستہ بنایا آگے جاننے کے لیے دیکھئے آج کا پارٹ 11 پجاری نے اپنے سامنے تھال میں انگلی لگائی اور مو سے کچھ بولتے ہوئے اس کے ماتھے پر تلک جمع دیا خان نے دوبارہ دیوی کے چرن چھوئے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پانچ قدم وہ انہی الٹے پاؤں پر چلا تھا پھر اس نے چاہا کہ اپنا رخ بھجن کرنے والوں کی طرف کرے جیسے ہی اس نے گردن گھومائی اچانک ایک برکی رو اس کے سارے بدن میں دوڑ گئی مسٹر خان کی نظریں ایک کونے میں کھڑی اس دیوی پر جا پڑی جس کو اس نے آج رات ہی اس مندر میں دیکھا تھا لیکن یہاں وہ رات کی نسبت بالکل بدلی ہوئی تھی اس نے بڑے سلیکے سے ڈپٹا اپنے سر پر سجا رکھا تھا اور مخصوص طرح کے مذہبی برہمن گھرانوں کے کوئی انتہائی کم عمر لیکن بڑی ہی مدبر لڑکی دکھائی دے رہی تھی خان کے لیے باعث فکر صرف یہی بات تھی کہ اس لڑکی نے رات اسے نہیں دیکھا تھا وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا لیکن فولادی اصاب کے مالک خان نے دوسرے ہی لمحے خود کو نارمل کر لیا دشمن کا جال پھیلتا جا رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے پر طلے ہوئے اسے یہ خوش فہمی تو کبھی نہیں تھی کہ جس مندر میں وہ جا رہا ہے وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی موجود نہیں ہوگا یہ بات تو اس کے گمان میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ یہاں پھر وہی رات والی دیفداسی اس کی منتظر ہوگی درختوں کی شاخوں میں چھپے ہوئے خان نے اس کی باوکار چال سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگا لیا تھا کہ یہ انتہائی عزاز کی کوئی بڑی افسر ہے لڑکی کے چہرے پر پھیلی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا سہر تھا کہ خان کو اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانے میں بڑی دکت پیش آ رہی تھی نہ جانے کیا جادو تھا ان آنکھوں میں بدکت تمام اس نے اپنی توجہ دوسری طرف مرکوز کی اور قریب ہی ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ خالی دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ہی وہ بڑے خوش و خضوع کے ساتھ بھجن کرنے والوں کی آوازوں کے ساتھ آواز ملا رہا تھا اس دوران لڑکی کی طرف بھی دیکھ چکا تھا جو ایک کونے میں بیٹھی بھجن میں مستغرق تھی ایک مرتبہ جب خان نے چوری چھپے اس کی طرف دیکھنا چاہا تو اچانک ہی دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا گئی اور اس نے اپنی نظر پھیڑ لی لیکن اس دوران لڑکی نے اس کی چوری پکڑ لی تھی اس لیے جب خان نے دوبارہ اسے دیکھنا چاہا تو لڑکی پہلے سے اس کی طرف متوجہ تھی جیسے ہی خان کی نظریں اس سے ٹکرائیں وہ مسکرہ اٹھی دوبارہ اس نے گھور کر لڑکی کی طرف چوری چھپے بھی دیکھنے کی حمد نہیں کی لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ لڑکی اب بھی اس کی طرف متوجہ تھی عبادت کو آنے والے اب لوٹنے لگے تھے روزانہ یہاں سے آنے والوں میں سے ایک یا دو نے خان کے اجنبی چہرے کو متجسس نگاہوں سے دیکھا لیکن ان نظروں میں تشکیق نہیں تھی اس نے جیسے ہی اٹھنے کا ارادہ کیا ایک درمیانی عمر کا گنجے سر والا ہندو اندر داخل ہوا اس کی نظریں لڑکی پر جمی ہوئی تھی خان نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ اس نے آنکھوں میں لڑکی سے استفسار کیا تھا پھر اسے کچھ اشارہ کیا تھا لڑکی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا دیکھنے کی محلت نصیب نہ تھی خان نے اٹھنے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا اس کے بجائے گنجہ اٹھ کھڑا ہوا شاید اسے لڑکی نے کوئی بریفنگ کی تھی جس پر وہ عمل کرنے جا رہا تھا اب سورج خاصا چاڑ آیا تھا اور لوگوں کی اچھی بھلی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اس نے اب یہاں سے اٹھ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا جب وہ اٹھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہت کھل رہی تھی اور آنکھوں میں دعوت کاسا انداز تھا یہ خطرے کی گھنٹی تھی جو فوراں خان کے ذہن میں بجنے لگی اس نے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو کسی بھی آمدہ توفان کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور اٹھ کھڑا ہوا لڑکی کے وہاں پہنچنے تک وہ خود لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا لڑکی کا روخ مخالف سمت سے اس طرف تھا دروازے سے چند قدم پہلے ہی وہ بلکل اس کے نزدیک آگئی پھر اچانک ہی اس سے ٹکرا گئی یہ ٹکراو بہت الجھا دینے والا تھا لیکن خان کا ذہن پوری طرح بیدار تھا لڑکی نے ٹکراو کے اچانک ہو جانے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی لیکن خان بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ لوگ اب اس کی چھان بین کے بغیر اسے یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا شما کیجئے ایجنٹ خان نے خود کو بالکل نارمل رکھا کوئی بات نہیں اور اٹھ کر باہر کو لپکا لڑکی اس کے تاقب میں تھی باہر جوتے پہنتے ہوئے اس نے باہر کے محول کا جائزہ لیا اس کو گنجے کے علاوہ بھی ایک اور چہرہ مشکوک نظر آیا تو بظاہر بلکل لا تعلق سے ایک دوسرے سے الگ کھڑے ہوئے تھے لڑکی نے اچانک کہا آپ نے کس طرف جانا تو میسٹر خان نے جواب دیا شہر کی طرف لڑکی نے فوراں کہہ دیا مجھے بھی ادھر ہی جانا چلو اچھا ہے ساتھ رہے گا خان نے کوئی جواب نہ دیا وہ اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا اور اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ اس کی پیشکش ٹھکرا دیتا تو بھی اس معاشرے میں یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے اور وہ خامخہ مشکوک ہوتا وہ دونوں مندر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دئیے خان نے خود کو صورتحال سے بلکل لا تعلق ظاہر کرنے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے دل کی دھڑکن بیتاب ہوتی جا رہی ہے اس کے لا شعور میں دور دور تک بھی کہیں خوف موجود نہیں تھا مگر اس نے بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا خان کو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ آخر لا شعوری طور پر ہی سہی وہ خود کو خوف زدہ کیوں محسوس کر رہا ہے نئے ذہنی روئیے نے اب اس کے اندر بہت دور کہیں لرستی خوف کی پرچھائیاں بھی ختم کر ڈالی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر مکمل طور پر اپنے آپ میں لوٹ آیا تھا کسی بھی لمحے کسی بھی صورتحال سے ٹکرانے کے لیے بلکل تیار اس کی چھٹی حص نے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ اس کے ساتھ سپاہی بھی سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کسی بھی لمحے اگر اس لڑکی کو خان پر شک ہوا تو اس کا صرف ایک اشارہ خان کے لیے کافی ہوگا لڑکی نے دوبارہ اس سے کہا کہاں رہتے ہیں آپ؟ خان نے الٹا سوال کر دیا آپ کہاں رہتے ہیں؟ لڑکی بولی شاید آپ برا مان گئے میں نے آپ کو یہاں پہلی مرتبہ دیکھا ہے خان نے کہا ٹھیک دیکھا ہے پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں جو ریلوے لائن کی پڑھلی طرف گاؤں ہیں وہاں سے آیا ہوں میری بہن یہاں بیائی گئی ہے میرے جی جا جی ادھر بی ایس ایف میں ہوتے ہیں وہ لڑکی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا لڑکی نے پوچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ خان نے کہا پڑھتا ہوں خان بڑی حوصلہ مندی سے خود کو سنبھال رہا تھا اس نے کہا لڑکی بولی ہم بھی وہاں کے ہیں موڈل ٹاؤن میں گھر ہے ہمارا میں بھی یہاں مہمان آئی ہوں اپنے چچا کے گھر وہ پولیس کے افسر ہیں تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں اس نے بقاعدہ خان کے بازو پر ہاتھ مارا خان نے کہا راج کمار لڑکی بولی میرا نام ورملا ہے میں بھی گریجویشن کر رہی ہوں خان محسوس کر سکتا تھا کہ یہ یہاں کی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر دوبارہ ملاقات بھی ہوتی رہے گی لڑکی بولی کیوں نہیں لڑکی نے اس مرتبہ بے تکلفی سے خان پر ہاتھ مارا جس راستے پر وہ جا رہا تھا اس کی طرف کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ان کے پیچھے چلنے والے اس کو نظر بھی نہیں آ سکتے تھے این ممکن تھا کہ اس کے ساتھ ہی اس سلسلے میں ایک ہی کسی گوشے میں چھپے ان کا تاقب کر رہے ہو گاڑی کے انجن کی آواز بھی سنائی دینے لگی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پارٹ ٹویلو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ